بہت ہی افسوسناک خبر خیبر پختنخواہ زلہ باجاورد سے ریحان زیب ہم میں نہ رہے السلام علیکم میں ہو فہدی سبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہد اپ ڈیٹس اور فیس بک پیش فہدی سبزی شنگلہ ابھی ابھی مجھے بہت ہی افسوسناک خبر ملی خیبر پختنخواہ کے زلہ باجاورد سے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رحنما ریحان زیب خان کیونکہ ابھی قومی اساملی کے لئے امیدوار بی تھے پیٹی ایک کی طرف سے انہیں آج اپنے ہی ابائی زلہ باجاورد کے پاٹک بازار میں نامعلوم اپراد نے نشانہ بنایا ان پر پائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے اور اسے زخمی حالات میں خار ہسپتال مندقل کردہ گیا جو کہ باجاورد میں موجود ہے وہاں پر زخم کی تاب نہ لاکر ابھی مجھے انفومیشن ملیے کہ وہ انتقال کر گئے میں نے جب دیسوں نے بہت ہی افسوس ہوا اس کی میں شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوتی کیا ہو رائے بہت ہی افسوسناک خبر ہے یہ اس سے پہلے بھی دو تین دن پہلے ہمارے زلہ شنگلہ میں عوامی نشنل پارٹی کے امیدوار براہ قومی اساملی جناب اور انگزیب خان پر بھی قاتلانہ حملے کی فشش بھی گئی تھی جس کے نتیجے میں وہ تو بال بال بچ گئے تھے لیکن ان کے جو سیکیورٹی گارٹ تھے وہ زخمی ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ سے مزید خیریت کی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو رحم پرمایا اور یہ الیکشن برائی نام الیکشن نام نحاد الیکشن اللہ تعالیٰ اس کو خیر وعبیت سے کرے تاکہ ہم مزید عمل میں رہے اور رہانزیب کے لئے میں بہت زیادہ افسوس مجھے ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ رہانزیب کی مخترت پرمایا اور انہیں جنت الفردوس میں علا مقامتہ پرمایا اور ان کے لوحقین کو سبی جمیلتہ فرمائے آمین سمم آمین بہت ہی افسوسناک خبر ہے اور میں ازمداران سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کی بروقت تروائی کرے اور جو قاتلان ہیں ان کو پکڑ کر ان کے سخت سخت سلا دے